السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان علی عم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتن من لسانی افقہ قولی محترم سامن اکرام دوستو ساتھیو بزرگو اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ رمضان میں کونسی ایسی نیکی ہے جو بہت آسان ہے یا شاید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب سے آسان ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے یاد دہانی کے لیے ہم جانتے ہیں لیکن تھوڑا سی یاد دہانی کہ بہت آسان سی نیکی رمضان میں ہے اور جس کا ثواب بہت زیادہ ہے ہم روزے کا ثواب چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں پیاسا رہنا پڑتا ہے بھوکا رہنا پڑتا ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہمیں روزے کا ثواب ملتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ جانتے ہیں لیکن تھوڑا یاد دہانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اسے روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی یہ ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں کبھی کبھی ہم کر نہیں پاتے کہنے کا مطلب ہی کرنا چاہیے اس میں ایک دو تین باتیں ہیں ایک بات یہ کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ یہ آتا ہے جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ افطار کراؤ تو ہم زیادہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں پارٹی کرنی ہے ہمیں کوئی دعوت کرنی ہے کہیں دو چار ہزار دس ہزار خرچہ کرنا ہے اور اس شکر میں کہ ہم کبھی انشاءاللہ کریں گے پارٹی کریں گے مسجد میں کبھی ایک بڑی سی دعوت دیں گے یہ سوچ کے پورے رمضان کچھ نہیں کر پاتے اس لئے ہمیں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روز مجھے آپ کو کرنا چاہیے روز جو افطار ہمارے گھر میں تیار ہوتا ہے جو بھی پھل آپ گھر میں لے کے آتے ہیں فروٹس جو آپ کے گھر میں بنتا ہے جو بھی تیار ہوتا ہے صرف اتنا کرنا ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ ہم کریں کہ زیادہ نہیں دو ڈبا آپ کوئی خرید کے لائیے ریڈی میٹ جو بعد میں پھیکا جاتا ہے وہ ایسا کچھ لائیے دو ڈبا صرف زیادہ نہیں صرف دو ڈبے بنائیے جس میں جو بھی فروٹ آپ نے کاٹے ہیں اس کو رکھ دیجئے اور جو چیزیں آپ نے گھر میں بنائی ہیں کہیں سے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں آپ نے گھر میں بنائی ہیں اسے رکھ دیجئے اور اس کے بعد کسی مستحق آدمی کو روزے دار ہو اور کوئی ایسا ہو جس کے اہاں افطاری پہنچنے کے امکانات کم ہو جیسے آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں مثال دے رہا ہوں مسافر ہیں جو چندہ اصیلی کے لیے مدارس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں عام طور پر اگر کسی کے پہچان والا ان کا نہیں ہوتا ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے آپ کسی ایسے انسان کو تلاش کیجئے یا کوئی بھی ایسا شخص تلاش کیجئے جسے آپ اسے روزہ کھلوا دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا میں نے بتا دیا شروع میں آپ جانتے بھی ہیں لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے اگر ہم نے کسی ایک روزے دار کو اتنی سی افتاری میں اگر ہم نے روزہ کھلوا دیا تو جیسے میں نے روزہ رکھا مجھے روزے کا ثواب ملا کب ملا جب میں بھوکا رہا پیاسا رہا بہت ساری چیزیں میں نے قربان کی تب جا کے مجھے روزے کا ثواب ملا یہاں مجھے چھوٹے سے ڈبے میں جو بعض دفعہ ہمانے پھیکا بھی جاتا ہے افتاری بچ جاتی ہے بعض دفعہ اتفاق سے ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ کبھی کبھی اضافہ ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتی تو پھیکی بھی جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ کہ ہم جو ہے پہلے سے تیار کر کے اپنا ذہن بنا کر دو ڈبا روز ایک پابندی سی لگانے اپنے اوپر کہ روز دو ڈبا کسی کو پہنچانا ہے مسجد میں پہنچا دیجئے تو بھی اچھا ہے اگر آپ مسجد میں پہنچا سکتے ہیں مسجد میں کوئی پارٹی کا ایسا کچھ مت سوچئے وہ کرنا چاہتے ہیں کریں اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ابھی روزانہ کی بیسس پر جو روزانہ کی بنیاد پر آپ اتنا کیجئے کہ آپ دو ڈبا تیار کر کے کم سے کم دو لوگوں کو افطار کروائیں اس میں ان کا جو فائدہ ہے فائدہ ان کو افطار ملے گا سب سے بڑا فائدہ میرا آپ کا ہے کہ ہمیں ایک روزہ رکھنے کا دو آدمی کو میں نے کھلوایا دو روزہ رکھنے کا ایکسٹرہ سواب مجھے ہی میری جیسے کیپیسٹی ہے تین چار پانچ جتنے لوگوں کو میں نے کھلوایا مجھے اتنا روزہ رکھنے کا سواب ملتا ہے تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے اسی میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے صرف معلومات کے لیے تنظیمی اعتبار سے کہ اگر آپ مسجد میں افطار بھیجواتے ہیں تو آپ ڈمپ مت کیجئے ڈمپ کا مطلب کیا ہے بس اندھا دن بھیجوار ہیں ایسا نہیں آپ امام صاحب سے بات کر لیجئے کتنے لوگ آتے ہیں کمی پڑتی ہے زیادتی پڑتی ہے افطار زیادہ آتا ہے کم آتا ہے اس اعتبار سے بھیجوائیے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے بچے کے ہاتھ میں دے دیا وہ کہیں پھیک کے چلے آئے مسجد میں بس کسی نے کھایا نہیں کھایا بات میں پھیکا گیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں افطار مسجد میں خاص طور سے دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا مسجد میں استعمال اس کا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس میں آسان سی بات ہے امام صاحب سے بات کر لیجئے کہ افطاری کم آتی ہے زیادہ آتی ہے لوگ افطار کرنے والے کتنے سرسری جائزہ لے لیجئے پھر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں افطاری جانی چاہیے تو افطاری مسجد میں اپنی حساب سے بھیجوا دیجئے لیکن ڈم مت کیجئے کہ بس پھیک کے چلے آنا ایسا نہیں تیسری بات یہ ہے اس میں کہ یہ ایک آیت ہے مشہور آیت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بری چیزوں کا قصد مت کرو بری چیزوں کو نہ چاہو کہ اس میں سے خرچ کرو جبکہ تمہیں اگر وہی بری چیز دی جائے گی تم نہیں لوگے اللہ ہے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ مجبوری میں لینا پڑے تو بات اللہ ہے تم لے لوگے ورنہ تم نہیں لوگے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کہا جاتا ہے جذباتی اعتبار سے کہ ایک خجور بھی کھلا دو چلے گا پانی کا گھوٹ بھی کھلا دو چلے گا اگر میرے پاس نہیں ہے تو چلے گا میرے پاس صرف ایک خجور کھلانے کی طاقت ہے ایک گھوٹ پانی پلانے کی طاقت ہے میں انگلی کتا کے شہیدوں میں نام کیلو خانا چاہتا ہوں اگر مجھے اللہ نے ٹھیک تھاک دیا ہے اپنی اعتبار سے جو بھی دیا ہے جیسا میں افطار کر رہا ہوں اسی میں سے میں دوں یہ نہیں ہے کہ ایک خجور ہم نے کسی کو کھلا دیا اور ہم دل میں سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک روزے کا افطار ملے گا مجھے لگتا ہے کہ شاید نہ ملے کیونکہ آپ کی کیپسٹی زیادہ ہے آپ کی استطاعات زیادہ ہے آپ زیادہ اچھا کھلا سکتے تھے پھر بھی آپ نے ایک نیک کام میں کنجوسی کی اور آپ نے کھجور اور پانی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جہاں ایک روزے دار کے روزہ افطار کا رہنا ہے کہ سواب مل جائے تو شاید آپ کو اسواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی آپ کے دل میں وہ فیاضی نہیں ہے وہ سخاوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ کھجور کھلائے گا آدھی کھجور کھلائے گا تو بھی انشاءاللہ جندت ملے گی وہ بات الگ ہے لیکن میرے پاس ہے میں زیادہ کھلا سکتا ہوں تو مجھے اپنے نفس کی سخاوت اپنے نفس کی فیاضی جو ہے دکھانی چاہیے اور مجھے خرچہ کرنا چاہیے تو مجھے وہ دینا ہے جو میں کھاتا ہوں جتنا دے سکتا ہوں بہتر انداز میں دینا ہے دو چھوٹی سی بات اور تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے ایک بات یہ ہے کسی کو اگر دعوت ملتی ہے اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے اس نے اللہ کی رسول کی اب القاسم کی یعنی اللہ کی رسول کی مخالفت کی ہے آپ نے نافرمانی کی تو اگر کوئی عذر ہے ایک اس میں چھوٹی سی بات یہ عذر ہے تو آپ فون کر کے بتا دیجئے کہ میں نہیں آسکتا کیونکہ بچی کی طبیعت خراب ہے مجھے کہیں جانا ہے میں بیمار ہوں مسروفیت ہے کوئی اہم کام ہے اب بتا دیجئے اور سامنے والا جس نے دعوت لی ہے اس کو بھی اسرار نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھا گیا ہے کبھی کبھی نہیں آشک آنا ہے آپ کو رہے ہیں نہیں مجھے نہیں آسکتا تو اگر میں کہتا ہوں کسی سے یا کوئی بھی آدمی کہتا کسی سے کہ میں کسی وجہ سے نہیں آتا تو سامنے والے کو مجھے اور آپ کو اسرار نہیں کرنا چاہیے کہ وجہ بتاؤ کیوں نہیں آرہے بعض دفعہ لوگ بتکلف ہوتے ہیں تو اسرار کرنے لگتے ہیں میں شک کیوں نہیں آرہے آپ بتاؤ یہ اسرار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں آرہے اگر آپ نے میں نے کہہ دیا کہ میں کسی وجہ سے مجبوری ہے میں نہیں آسکتا تو سامنے والے کو میری مجبوری کا عز قبول کر لینا چاہیے یہ چند باتیں کہنی تھی اللہ تعالیٰ سے جوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنی تھی تو حفیق ہوتا ہے